اگر یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا تو پرویز الہی جو ہیں وہ اگلے سی ایم منتخب ہوں گی دس سال اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ پاکستانی پولٹکس میں نہیں ہونا چاہیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی تھوڑی سی دیر ہوگی میرے خیال میں اچھا بندہ پوچھے کہ وہ جب جناب جو ساڑھے تین سا جب ان کی حکومتی تو وہ سارے پاکستانی سوئے میں تھے تب کیا سنجاب اسیمبلی میں کل رات سے ایک تماشا شروع ہوا ہے جو تماشا آج ختم ہی نہیں ہو رہا عطاولہ طارر صاحب کو میرے خیال میں پہلی دفعہ موقع ملا تھا کہ وہ اسیمبلی کے اندر آتے اور جاتے جاتے یہ جو انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا ہے اسلام کو ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین سات آٹھ مختلف خبریں ہیں جو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کل رات سے ہی ایکچولی کافی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کچھ اس پر تفصیل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن چند اور خبریں ذرا پہلے ڈسکس کر لیں ایک تو جی پاکستان تحیق انصاف نے وہ جو مقصود نشستوں کا فیصلہ تھا جو الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کیا تھا جس میں تین خواتین اور دو اقلیتی نشستوں کے حوالے سے تھا اس کو باقاعدہ طور پر اب آج چیلنج کر دیا گیا ہے اسد عمر صاحب نے عدالت کے اندر جو ہے اس سلسلے میں پٹیشن فائل کی ہے اور پٹیشن فائل کرنے کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہی کہا کہ جی اگر یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا تو پرویز الہی جو ہیں وہ اگلے سی ایم منتخب ہوں گے اور یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی پہلے بیس جو زمنی الیکشنز پہلے ہو گے اور اس کے بعد ان لوگوں کے ان سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ ہوگا یہ الیکشن کمیشن کا غلط فیصلہ ہے تو اس لئے اب اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے پنجاب کافی ایکٹیو ہو آگا ہے آپ نوٹ کیجئے پنجاب کے حوالے سے بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ معاملہ بھی جو ہے وہ پنجاب کی سیاست سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ حامد خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے میرے کپتان کے جو پرانے ساتھی ہیں کل ان کی جو بنی گالا ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد کل رات کو مختلف ٹاک شوز میں مختلف جگہ پہ انہوں نے کافی انٹیویوز دیئے ہیں ایک انٹیویو کے اندر انہوں نے جو تفصیل سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب یہ جو میری ملاقات ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر ہوئی ہے یعنی انہوں نے بلایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس ملاقات کے اندر انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ ان سے ماضی کے اندر جو ہیں وہ غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے یہ کہا ان کو حامد خان صاحب کو کہا تو دس سال اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ پاکستانی پولٹکس میں نہیں ہونا چاہیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی تھوڑی سی دیر ہوگی میرا خیال میں تھوڑی سی دیر ہوگی کہ آپ کو دس سال کے بعد اب جا کے اس بات کا احساس ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے اکسیب ویسے میں نے دیکھا ہے کہ آپوزیشن بنچز کے اوپر جب جا کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نارے بازی شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے تو یہ نہیں کرنا اور میں نے جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے لیکن جیسی آپ بنچز کو کراس کرتے ہیں اور دوسری سائٹ کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں تو سب کچھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے اس کے بعد جسس قاضی فائز عیسیٰ کی معاملے کے اوپر اس پہ تو خیر عمران خان صاحب پہلے بھی مختلف صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ایڈمیٹ کر چکے ہیں کہ وہ جو جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا تو یہ بات حامد خان صاحب نے بھی جو ہے دوبارہ ریپیٹ کیا اور حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ ابھی بھی آپ کے آس پاس جو ہے نا وہ مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے اردگرد ہیں آپ کو ان سے چھٹکارہ لینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے ماضی کی بھی جو چند غلطیاں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں اس کو بھی بیٹھ کر ڈسکس کیا تو میرا خیال میں میں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو دیر سے اس بات کا حساس ہوا ہے لیکن اٹلیسٹ اگر آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ پہلا قدم ہوتا ہے ان غلطیاں کو صدھارنے کے لیے اگر کوئی بھی غلطیاں آپ نے صدھار نہیں ہے تو پہلا قدم ہے کہ آپ پہلے ایکسپٹ کریں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد آپ ان غلطیوں کا مداعبہ کرتے ہیں ان کو درست کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس بات کا حساس ہو رہا ہے تو یہ پہلا قدم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلطیاں بہت ہیں صرف ایک آدھی غلطی نہیں بہت غلطیاں ہیں بتمیز لوگ گالم گلوج کا کلچر سوسائٹی کے اندر جس قسم کی پولرائزیشن پھیلائی گئی ہے یہ عمران خان صاحب کا پھیلائی ہوئے سب کچھ ہے یہ کہ اور حامد خان جیسے لوگ یا اور بھی اس قسم کے جو سوفٹ سپوکن ڈیسنڈ لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کی پولٹیکس نہیں کرتے رہے لیکن عمران خان صاحب کی جو میں یہ سمجھتا ہوں جو میری اپنی دانش میں سب سے بڑی غلطی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری جنریشن کے اندر گالم گلوج کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا ہے ان کو انکریج کیا ہے آج آپ کے چاہنے والے آپ کے سپورٹروں ووٹروں سے کوئی دو منٹ بیٹھ کے سیدھی طرح کوئی اچھی ڈسکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے آپ کو ڈیبیٹ کے اندر آنا چاہیے آپ کی بات کوئی سنے گا آپ اگلے کی بات سنیں گے اس کے بعد کوئی اچھی چیز پروموٹ ہوگی تو چلیں کچھ چیزوں پہ تو عمران خان صاحب کو بھی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر جی جہاں پہ غلطیوں کی بات ہو رہی ہے تو خیبر پختونخواہ اسیمبلی سے یہ کل ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جنہوں نے مجھے یہ فوٹیج بھیجی ہے وہ فدہ عدیل صاحب ہیں انہوں نے مجھے ٹوٹیر کے اوپر ایکشلی ٹیک کر کے مجھے یہ فوٹیج بھیجی ہے تو میں تو کریٹ انہی کو دوں گا اچھا یہ فدہ صاحب جو ہیں یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے سوری عمران خان صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے ایک بڑا سخت سوال کر دیا تھا اور ان کے سوال کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب ناراض ہو گئے تھے اور ناراض ہو گئے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفنس ان کے سوال کے جواب کے بعد ہی ختم کر دی تھی تو انہوں نے مجھے یہ فوٹیج بھیجی ہے جس کے اندر دو لوگ آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب ان کے مطابق جو مجھے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے مطابق یہ لڑائی بیسکلی پاکستان طریقہ انصاف اور قاف لیگ کے کسی ایم پی اے کے درمیان ہو رہی ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا ہے عبداللہ اور دیدار خان یہ ایم پی اے کوہستان کے علاقے سے بتایا جاتے ہیں اور پھڑا کس بات کے اوپر ہے کلاس فور کی جو سرکاری مرازمین کی بھرتیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپس میں لڑ پڑے اور یہ لڑائی پھڑا بڑی دیر سے چل رہا تھا لیکن ایکچولی اس ایشو کے اوپر مطلب لڑ پڑنا آپس میں this is quite embarrassing ہماری اسیمبلیوں نے کل ایکچولی دو اس طرح کے واقعات witness کی ہیں ایک تو خیبر پکتوں کا اسیمبلی کی ویڈیو یہ سامنے آئی ہے اور ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو بھی میں تھوڑی دیر میں پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے وہ میں بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اچھا ایک اور خبر جو ہے جی وہ آریف علوی صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئے امریکی صفیر آ چکے ہیں لیکن یہ بیسکلی ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا صفیر جب آتا ہے ملک کے اندر تو وہ صدر مملکت سے جا کے ملتا ہے وہ صدر مملکت جو ہیں وہ ان کی ایک قسم کی ایک اپروول دے دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ اپنے کام کو آغاز کریں امبیسیڈر کوئی بھی کسی ملک کا جب وہ آتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا چکر ہے کہ جو نئے امریکی صفیر آئے ہیں ان کو صدر آرے فلوی ملاقات کے لئے بلا ہی نہیں جائے تو یہ اور تب سے جو ہے ان کی باقاعدہ تائناتی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اب کچھ ایسی ہی سیچویشن ہے ایکچولی پاکستانی صفیر کے ساتھ بھی ہوئی تھی جب پاکستان کے نئے صفیر یہاں سے گئے تھے تو امریکہ نے بھی جو ہے ان کو کافی دیر تک جو ہے وہ ایکسپٹنس نہیں دی تھی اب اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ بسیکلی یہ وہ جو عمران خان صاحب کا وہ امریکی سازش والا وہ جو چکر ہے یہ اس چکر میں آرے فلوی صاحب کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو جو دوسرا اس میں اینگل بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی صفیر کے ساتھ بھی امریکہ کے اندر یہی کیا گیا تھا کئی ہفتوں تک جو ہے اس معاملے کو لٹکایا گیا تھا اور پھر الٹیمیٹلی اس چیز کی اپروول دے دی تھی تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے اب چند ذرائے یہ بھی کہہ رہے ہیں وہی اس چیز کو جو ہے وہ اپروف کر کے تو اس معاملے کو آگے چلائیں تاکہ امریکی سفیر باقاعدہ طور پر پاکستان میں اپنا کام شروع کر سکے اچھا اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک ٹویٹ ہے یہ ٹویٹ ہے جناب سمینہ پیرزادہ صاحبہ کی سمینہ پیرزادہ صاحبہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشہور اداکارہ ہیں پاکستان تحریکن صاحب کو بہت سپورٹ کرتی پوری دنیا سے پاکستانی اتنا روپیہ جمع کریں گے کہ پاکستان کو ہر مشکل سے نکال سکیں اتنا بروسہ ہے ہمیں کپتان کی امانداری پر یہ جناب سمینہ پیرزادہ صاحبہ فرماری ہیں اچھا بندہ پوچھے کہ جناب جو ساڑھے تین سالہ جب ان کی حکومت تھی تو وہ سارے پاکستانی سوئے تھے تب کیا تب تو عمران خان سے بھی وزیر آزم تھے تو آپ بھیج دیتے ہیں اتنا پیسہ کہ آپ کا جناب سارے مسائل جو ہے وہ آپ کے حل ہو جاتے ہیں تو اچھا یہ خاص طور پر یہ جو نو افنس لیکن یہ کئی ایکٹیوز ایکٹریسز جو ہوتے ہیں جو بیسکلی انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پولٹکس کے بارے میں الف بے بھی صحیح طرح نہیں پتا ہوتی نہیں پتا ہوتی ان کو لیکن یہ شخصیت پرستی کے اندر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں پاکستان طریقین صاحب یہ دوسری سائیڈوں کے اوپر بھی ہے تو برائے مہربانی اگر آپ کے پاس ایک شہرت ہے اگر لوگ آپ کو جانتے ہیں پہنچانتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پہلے سٹڈی کر لیں سمجک کو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کومنٹ کریں یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ میں سمینہ پیرزادہ کے سامنے بیٹھ کے سمینہ پیرزادہ کو سمجھانا شروع کر دوں کہ جناب ڈراما کس طرح بنتا ہے یا فلم کس طرح بنتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ یہ رائے دے سکتا ہوں کہ مجھے کوئی فلم اچھی لگی یا بری لگی یہ رائے تو میں دے سکتا ہوں لیکن میں یہ رائے نہیں دے سکتا کہ فلم انڈسٹری چلنی کس طرح چاہیے کیونکہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے تو اس قسم کی میں سینئر خاتون ہیں میں لفظ کو سخت استعمال نہیں کرنا چاہ رہا بچگانا چلے میں یہ لفظ استعمال یہ اس قسم کی بچگانا قسم کی سوچیں جو ہے نا وہ برائے مربانی اپنے سوشل میڈیا پر نہ پھلایا کریں پورے پاکستان سے تمام بیرون مل مکی پاکستانی مل بھی جائیں نا تو آپ کے اوپر جتنا کرسہ چڑھ چکا ہے یا جتنے آپ کو پیسے چاہیے ہیں آپ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے سو اس لئے بچگانا قسم کی باتیں مت کیا کریں آپ ویسے کہیں میں نے امران خان بڑا پسند ہے میں نے بچپن تو پسند ہے میں انہوں ووٹ دینا ہے that's fine you have every right to say that لیکن اس قسم کی please یہ باتیں جو ہے نا وہ نہ کیا کریں ایک اور خبر جی وہ کیا کہتے ہیں خاجہ عاصف صاحب کے حوالے سے ہے امران خان صاحب نے خاجہ عاصف کے اوپر جو ہے دس ارب روپے کے حرجانے کا جو ایک کیس چل رہا ہے اس میں امران خان صاحب جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے آج اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جی اس مرتبہ اس کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لازٹ ٹائم جو امران خان صاحب نے اس کے اندر اپنا بیان ریکارڈ کر آیا تھا تو پاکستان تحریکہ انصاف والوں نے اس کو ایکچلی اوفیشلی ریلیز کر دیا تھا تو اس مرتبہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی صرف ان کا بیان ویسے نوٹ کیا جائے گا وہ جو اپنا بیان اس کے اندر لکھائیں گے اچھا اب آجیں ایک اور خبر کے اوپر اور خبر ہے پنجاب اسیمبلی پنجاب اسیمبلی میں کل رات سے ایک تماشا شروع ہوا ہے جو تماشا آج ختم ہی نہیں ہو رہا پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو وجہ بجٹ کا اجلاس شروع ہونا تھا اور عام طور پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ کا اجلاس جزن شروع ہوتا ہے اسے دن بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے لیکن شاید پنجاب کی ہسٹری میں یہ پہلی تفہہ اس طرح ہوا کہ کل پنجاب کے بجٹ کا سیشن تو شروع ہوا لیکن بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا اور پہلے تو بیسکلی لڑائی کس بات کی تھی کہ جی یہ اپوزیشن کے لوگوں نے اس بات پر پھڑا ڈالا ہوا تھا کہ ہمارے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں ان کیسز کو ختم کیا جائے اور جب تک وہ کیسز ختم نہیں ہوں گے تب تک ہم یہ سیشن جو ہم چلنے نہیں دیں گے تو اس سلسل میں پہلے چارچا رکھتی ہیں کمیٹی بنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے بٹھانے کی بات ہوئی اس کے بعد جب سیشن شروع ہوا تو اس کے اوپر ایک اور ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آگئی سپیکر صاحب کی جانب سے اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی آئی جی اسلام آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری پنجاب ان دونوں کو جناب ایوان کے اندر حاضر کریں اور ان کو حاضر کر کے کہیں کہ یہ آکے یہاں پہ معافی مانگیں اب ایک تو یہ پھڑا تھا دوسرا اتاولہ تارڈ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتاولہ تارڈ جو ہیں انہوں نے کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت وہ کیابنٹ کا حصہ ہیں تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہاں سے باہر نکلیں آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے تو اس کے اوپر پہلے مسلمین نون کے تمام راکین نے اس کے اوپر اتجاج کیا اور وہ گھیرا لگا کے جو ہے ان کے آس پاس کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ نہیں جائیں گے لیکن الٹیمیٹلی اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ گف اپ کر دیا اور انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اتاولہ تارڈ صاحب نے بلکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی میں ان پروٹسٹ جو ہے میں آگے میں ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا سکے لیکن اتاولہ تارڈ صاحب جب باہر جانے لگے تو ہاتھ میں ان کے جو ہے وہ آئین پاکستان کی کتاب بھی تھی لیکن جاتے جاتے جیسی وہ دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی انگلی کے ذریعے جو ہے وہ ایک گالی دے دی اب یہ بڑی ہی ایک embarrassing situation تھی ایک تو اتاولہ تارڈ صاحب ویسے ان کے بھائی جو ہیں وہ already assembly کے اندر ہی ہیں لیکن اتاولہ تارڈ صاحب کو میرے خیال میں پہلی دفعہ موقع ملا تھا کہ وہ assembly کے اندر آتے اور جاتے جاتے یہ جو انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا ہے it was disgraceful it was shameful میرا خیال میں شاید یہی سب سے کم ترین الفاظ ہیں جو میں اس چیز کے لئے استعمال کر سکتا ہوں politics کے اندر ہر قسم کی چیز ہوتی ہے لیکن آپ کو مخالفت کتنی ہی کیوں نہ ہو کسی چیز سے غالم گلوچ ابھی تھوڑے در پہلے جیسے میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ ان غلطیوں سے آپ کو مبرہ کر دیا جائے کہ جناب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو اتاولہ تارڈ جیسے بندے سے جو کہ خود actually ایک lawyer ہیں اور lawyer جو ہوتا ہے وہ تو قانون کی رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے قانون کا اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے وہ اگر speaker کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے نہیں بتا یہ گالی speaker کو دی گئی تھی یا کسی اور کو دی گئی تھی لیکن جو بھی دی گئی تھی it was very disgraceful کیونکہ میں کہوں گا اس بات کو کہ اتاولہ تارڈ صاحب نے ranks and files کے اندر مسلمی نون کے rank and file میں بڑی تیزی سے انہیں ترقی کرتے ہوئے وہ اوپر گئے ہیں اور لیکن assembly کے floor کے اوپر بیٹھنے کا operate کرنے کا decorum ایک ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے this cannot be forgiven جو اتاولہ تارڈ صاحب نے کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں مافی مانگیں گے سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنا کوئی ویڈیو پیغام جاری کر کے اس سلسلے میں بقاعدہ طور پر مافی مانگیں گے کہ انہوں نے جو ہی حرکت کی ہے مجھے recently چند جگہوں سے کافی حد تک یہ خبریں آئی ہیں اور میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ مسلمی قنون کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ جب سے یہ نہیں آئی ہے حکومت شباز شریف اور حمزہ شباز کی تو اتاولہ تارڈ صاحب کے اندر بھی کافی ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ لوگوں سے رویہ کے لحاظ سے باتچیت کے لحاظ سے بلکل ایک اور ڈومین کے اوپر جا کے اب باتچیت کرتے ہیں اتاولہ تارڈ صاحب ایک منٹ کے لیے اپنے اندر زرہ جھانکے دیکھیں گے کہ کدھر فالٹ آ رہا ہے کیا پرابلم ہے پھڈا کس بات پر پڑھا ہوئے جی پھڈا اس بات پر پڑھا ہوئے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکری پنجاب کو یہاں پر لے کر رہے ہیں اور وہ آکے پورے ایوان کے سامنے معافی مانگیں مسلمنگ نون یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ قطعی طور پر نہیں ہوگا آج کی اب تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہم اس صوبے کے جو ٹاپ سیول سرونس ہیں آئی جی اور چیف سیکری وہ آئے ہیں یہ بیسکلی پوری کی پوری بیروکسی کی انسلٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ ان کو بلائیں وہ اپنی دانش میں بطور سرکاری ملازم بہترین سے بہترین کام کر رہے تھے آپ نے اگر ان کے خلاف ایکشن لینا ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو بلائیں ان کو انسلٹ کریں اور صرف اس وجہ سے کیونکہ بجٹ پیش ہونا ہے تو اس لیے آپ اس کو ایک بلیک ملک ٹاکٹک کی طور پر استعمال کریں کہ کیونکہ بجٹ پیش ہونا ہے تو چلو ہم ان کو بیٹھ کے یہاں پر رگڑیں بیسکلی ہوگا کیا کہ آپ ان کو پہلے بلائیں گے بلا کے یہاں پر بٹھائیں گے بٹھانے کے بعد یہاں پر پہلے لمبی لمبی تقریریں ہوں گی جس میں ان کی ایسی کی تیسی پھیری جائے گی اور جب تسلی ہو جائے گی آپوزیشن کی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کہا جائے گا اچھا جی چلو ہونتوسی بجٹ پیش کر لو تو مسلمین قنون نے کہا ہے فلحال جو ابھی تک میں وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی یہ ہم نے نہیں ہونے دینا ساتھی ساتھ دوسری اینڈ کے اوپر اب وہ جو پرویز علائی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے اوپر بھی ایک سیریس تھوٹ پروسس شروع ہو گیا ہے مسلمین قنون کا ایک خیال ہے کہ ہمیں ہر صورت پرویز علائی کو ہٹانا ہی پڑے گا کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے تو انہوں نے ہمیں اسیمبلی کے اندر کام کرنے نہیں دینا کام چلے گا نہیں تو ہمیں we have to get rid of him تو ابھی تک ایک بجے کا جو یہ آج کا ایک بجے کا ٹائم ہے میں وی لاغ اس سے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں آج جو development ہوتی ہے پنجاب اسیمبلی کے اندر آج بجل پیش ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں تفصیل سے بات کریں گے اللہ حافظ